اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا اصل حکومت تھی رومیوں کی اور رومی گورنر پائلیٹ اس پونٹس وہ وہاں پر موجود تھا اور اس طرح کی کچھ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی ان کے فریسی ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے تھے تو ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنر پر کے ثرو اور وہ ہوتی تھی اس کی تنفیذ جو ہے وہ پائلیٹ اس پونٹس کے ذریعے سے لہذا ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اب کسی طریقے سے پھنسوایں اس کو سوال الٹے سیدھے کرنے ایسے سوال کرنے کہ یہ جواب دے تو اس میں بغاوت کی مو آ جائے تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ کی اپنی چال تھی اب اللہ کی چال کیا تھی اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے یعنی یہ کہ ان کے ہواریین میں سے ہی ایک نے دھوکا دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہیں لیکن یہ انجیل برنباس ہیونجیلیم برنابے جو پورٹ کی لائبریری سے برامد ہوئی ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس ہواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا گرفتار کروایا تھا اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے اور وہ پکڑا گیا سولی وہ چڑھا ہے اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے بلکہ جس باغ میں آپ وہ کوشت ہے جیسے ایک کوشڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں وہ آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس باغ میں وہ دو کوشت تھے اور اس کوشڑی میں عبادت کر رہے تھے باقی جو ان کے ہواری ہیں بارہ وہ باہر تھے اس وقت وہ سٹک گیا ایک شخص وہاں سے چھوکے سے گیا کہ اب میں پکڑوا ہوں گا اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا رات کے وقت کی نیلیں لے کر آئے پھر ان نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاذ بس پکڑ لینا کوئی مسیح ہے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے وہ تو یہونی ہے لہذا جیسے ہمارے پولیس والوں کیا پتا وہ آئے ہیں آئیڈنٹیفائی کون کرے گا تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاذ بس پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے کمرے میں داخل ہوا اس کوشڑی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے ہوارین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاذ اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چڑھا آیا اصل میں حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفاصل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے جب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے اور یہ پوری طریقے سے فٹ ان کرتی ہے پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے اپنی سی چالے چلی اللہ نے اپنی چال چلی وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے یاد کرو جبکہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانی انہیں اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی کہ وفات مسیح ہو چکی ہے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے وفا وفا کے معنی ہے پورا کرنا وعدہ وفا کرو وفا اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتن وہ ہم پڑھ چکے ہیں وفیت کل نفس فکیفہ اذا جا جب وہ دن آئے گا وفیت کل نفس ما عملت جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر پچیس فکیفہ اذا جمعناہم لیوم اللہ رہ بفی وفیت کل نفس ما قسمت وہم لا یز لمون ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے عمال کا دے دیا جائے گا یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا کسی سے پورا پورا لے لینا یہ باب تفاعل ہوگا توفا یا توفا کسی کو پورا لے لینا تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ دے یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا ہم جب کہتے وفات پا گیا تو یہ ہے استعارت جسم یہی رہ گیا صرف جان گئی ہے اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نید کے لیے بھی اللہ یتوفل انفسہ ہینا موتہا اس لیے کہ نید میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے اگر اچھے زندہ ہے اب اس کو اگر کوئی چھوٹی کاٹ رہی ہے تو جال جائے گا لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ کو قبض کر لیتا ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا یہ بھی توفی ہے اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مسیح کو ان کے جسم جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جنگتو لے گیا یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے سوا اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں وہ ایک ہی وفات جان دیں وفات تین ہو گئی ہیں اضلو قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا میں تمہیں لے جاؤں گا ورافعو کا علیہ اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا ومتحرو کا من اللذین کفرو اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے وَجَائِنُ الْلَذِينَ تَبَعُوا كَفَوْقَلْ لَذِينَ کَفَرُوا الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں ابھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ جو تیرا انکار کرنا ہے یہودی اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے حضرت مسیح سن تیس میں اٹھا لیے گئے یا تیتیس میں اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن ستر عیسوی میں حیکل سلیمانی ختم ہوا ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیا یروشلم میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد ان کا حیکل سلیمانی بھی وہ ختم کر دیا گیا اب اس کی ایک دیوار ہے اور میں بتا چکا ہوں انیس سو ستائیس اٹھائیس برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے انیس سو ستنہ سے پہلے تک بلکہ یوں سمجھئے پہلے پانچ سو برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے یہ ڈائیسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا جبکہ وہ نبو کڈمیر لے گیا تھا انہیں اور بیبلونیا میں قید میں رکھا ہے وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی اس کے بعد واپس آئے حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا اس کے بعد یہ ٹیمپل سن ستر عیسویں میں ختم ہوا اور ڈائیسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے فرسٹین میں تم نہیں رہ سکتے کوئی روس چلا گیا کوئی ہندوستان چلا گیا کوئی مصر چلا گیا کوئی اور یورپ چلا گیا پوری دنیا میں پھیل گئے یہ ڈائیسپورا اولاں ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ سے جب فتح ہوا ہے یروشلم اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں مسلمان بھی آ سکتے ہیں یہودی بھی آ سکتے ہیں یہ سب کا مشترک شہر ہے لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے انہوں نے جب ہینڈ آور کیا تھا فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم ایک ٹریٹی کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہینڈ آور کیا تھا اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے کوئی مکان نہیں بنا سکتے سیٹل نہیں ہو سکتے یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں سترہ میں حاصل کیا ہے پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائداد بھی خرید سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے یوں سمجھئے کہ اکتیس برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے یہ تاریخ ذہن میں رہے ہیں اگرچہ انیس سترہ کے بعد سے انہیں کوئی سانس تو مل گیا ہے اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں مٹھی بھر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ چودہ ملین ہے ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم لیکن پوری دنیا کی سوز معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ کی کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھئے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے امریکہ کے ہواریین ہیں خاص طور پر ویسک وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس امریکہ اور برطانیہ وہ تو گویا کہ ان کے ذر خرید ہیں ایک طرح سے اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہیں اوپر اور یہ معنوی طور پر سادشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے ماں بین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے صدق اللہ العظیم موسیقی